بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہائی روی ون کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ سے دعا کرتی ہوں جہاں بھی ہوں خیریہ سے ہمیں بھی اپنے دعا میں یاد رکھئے گا تو آج کی ریسی بھی ہم لائے ہیں آل کی پیاس و قیمے کی ریسی بھی تو آئل نے لیا ہے ہم نے کھوکر رکھ دیا ہے چولے پر اور آل کی پیاس کے جو وائٹ والا حصہ ہوتا ہے تھوڑا ہلکا گرین والا وہ ہم نے کٹ کر کر آئل میں ڈال دیا ہے تو اس کو ہم ہلکا سوتے کریں گے تو اس کو ہم مکس کر لیں گے اور ہم نے چار سو گرام قیمہ لیا ہے جو موٹا موٹا ہاتھ کا کٹا ہوا ہے اسے ہم نے دھو کر چھنے میں ڈال دیا تھا پانی خوش کھونے کے لیے وہ اب ہم نے پیاس کے ساتھ تھوڑا بھون لینا ہے تو جب ہم قیمہ ڈالیں تو آئل میں تو اسے اچھے سے چلا دیں نہیں تو اس کی بھی لمس پڑ جاتے ہیں گھٹلیاں پڑ جاتے ہیں تو اس لیے اچھے سے مکس کر دیں اور تھوڑا سا اس کا کلر جیسے ہی چینج ہوگا تو ہم باقی کے مسائلے بھی اس میں ڈالنے شروع کر دیں گے تو یہ بس اچھے طرح سے ہم نے چلا لیا ہے ایک کلر بھی چینج ہو گیا تو ایک چمچ ہم نے پیسو بھی لائل میچ آدھی چمچ ہم نے اس میں حلدی ڈال دی ہے اور ڈیر چمچ ہم اس میں نمک ڈال دیں گے تو میرے چاپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں یہ کافی ہلکی میچ رہتی ہے ایک ٹیبل سپون ہم نے پیسو ہوا دھنیا ڈال دیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون ڈہسنو درک کا پیسٹ تو یہ ہم نے ایک ڈالا دوسرا بھی ڈال دیا اب ان سب مسائلوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے قیمے کے ساتھ تو اس میں ہمیں پانی وغیرہ ڈالنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قیمے میں بھی تھوڑی نمی ہوتی ہے اور پیاز میں بھی کافی نمی ہوتی ہے تو یہ اسی میں گل جائے گا بلکل اچھے طرح سے اچھے سے اسے مکس کر کے ہم اس کو پریشر دیں گے تو ہم کوئی قیمہ گلانا ہے پوری طرح سے کم سے کم چار پریشر ہم لگائیں گے آپ اگر اپنے گھر میں اپنے کوکر میں بناتے ہیں تو کتنے پریشر میں قیمہ گل جاتا ہے بلکل اتنا ہی پریشر اس میں لگائیں کیونکہ آل کے پیاز کے جو پتے ہیں اس کو ہمیں پریشر نہیں لگانا ہے وہ ہمیں ایسا ہی پکانے ہیں تو اس لئے پروپر طریقے سے ہم نے چار پریشر لگایا اور اسے کھول کر دیکھ لیا تو یہ دیکھئے اب بھی اس میں کافی پانی ہے تو یہ بھی ہم چیک کر لیں گے کہ قیمہ اچھی طرح سے گل چکا ہے یا نہیں اگر قیمہ میں تھوڑی کسر ہوگی تھوڑا کچھا ہوگا تو ہم ایک سے دو پریشر اور لگا لیں گے اور اسے بھون لیں گے جب اچھی طرح سے گل جائے گا اس کا پانی بلکل خوشک ہو جائے گا اور ہمیں آئل نظر آنے لگے گا اتنا ہمیں اسے بھون لینا ہے تو یہ دیکھئے قیمہ ہم نے بھون لیا ہے بلکل پیس میں پانی نہیں ہے یہ تلے میں چھپکنے بھی لگا ہے تو بس اب اسی ٹائم پر ہم اس میں ڈال دیں گے دو سو گرام دیسی ٹماتر کیونکہ پیاز میں تھوڑی مٹھاس ہوتی ہے تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہم یہ ٹماتر ڈال رہے ہیں اگر دیسی ٹماتر نہیں ہے تو آپ دہی ڈال دیں اگر دہی بھی نہیں ہے تو آپ امچور پاورٹر ڈال دیں امچور جو سابوت ہوتا ہے اس کی دو کاشے ڈال دیں اب اس ٹائم پر میں نے ڈال دی ہے ایک ہری میرچ کٹ کر کے بہت ہی اچھی اس کے خوشبو آتی ہے جب اس ٹائم پر ہم ہری میرچ و ٹماتر ڈالتے ہیں قیمے میں تو آل کی پیاس کی تو اپنی ہی خوشبو بہت زبردست ہوتی ہے تو اس کو بھی 30 سے 40 سیکنڈ ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تھوڑا سا ٹماتر بھی گلنے لگے گا تب ہی ہم اس میں آل کی پیاس کے پتے ڈال لیں گے جو کہ ہم نے الگ رکھے تھے تو یہ دیکھئے ہلکے ہلکے سا تماتر بھی گلہ گلہ ہو گیا ہے اب ہم نے یہ سارے پتے ڈال دینے ہیں بہت ہی زائقیدار یہ سبزی بھن کر تیار ہوتی ہے تو پورے سیزن انتظار کرتے ہیں کہ کب آل کی پیاس آئے اور اس کی ریسپی ہم بنائیں تو یہ آل کی پیاس آلو میں بھی بہت ٹیسٹی لگتی ہے آپ چکن میں بنائیں اس کی ریسپی میرے چینل میں ہے آپ دیکھ لیجئے وہ بھی بہت ٹیسٹی لگتی ہے جو چکن پسند نہیں کرتے تو قیمے میں بہت زائقیدار لگتی ہے آل کی پیاس کسی طرح سے بھی بناو اس کا زائقہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے بس پسند آپ کی ہے آپ آلو میں چکن میں یا مٹن میں کسی میں بھی بنانا چاہیں اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکس کر دیا ہے ابھی آپ کو لگ رہا ہے اس میں پانی نہیں ہے اس میں بلکل بھی پانی نہیں ڈالنا ہے ایک سے ڈیرھ منٹ ہم اسے ڈھک کر رکھیں گے اس میں کتنا پانی نکل آئے گا آپ یہ خود دیکھیں گے تو اب میں ڈھک دیتی ہوں دو منٹ کے بعد ہم اسے کھول کر دیکھیں گے یہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کھول کر دیکھیں کتنا پانی ہے اس میں بلکل بھی پانی ہم نے نہیں ڈالا ہے تو یہ دیکھئے کتنا پانی ہے تو جب یہ بلکل خوشک ہو جائے تو اسی طرح سے چمچہ تھوڑا سا سائٹ کر کر ہمیں دیکھ لینا ہے اگر اوئل نظر آنے لگے گا تب یہ اچھی طرح سے خوشک ہو چکا ہے تو اب ہم نے اسے پھر رکھ دیا ہے کافی پانی ہے اس میں ابھی بیچ بیچ میں اسے چلاتے رہیں اور کھول کر بھی اسے پکائیں لیکن تھوڑی تھوڑی دیر میں اسے ڈھک دیں تب تک جب تک یہ پانی بہت اچھی طرح سے خوشک نہ ہو جائے آل کی پیاز اور پریما اچھے سے بھوننا جائیں تو اس میں ہمیں کوئی پریشر نہیں لگانا ہے یہ اسی طرح سے گل جائے گی جو آل کی پیاز کی پتے ہیں تو بس ایک دو منٹ اب اسے اور لگنے والے ہیں تیز آج پر ڈھکنا کھول کر اسے چلاتے ہوئے بھون لیں جب لگی یہ خوشک ہونے کو آ رہا ہے تب ہم اسے ہلکی آج پر دو منٹ کے نیے لگ دیں گے تو یہ نیاب بھون جائے گا آدھی چھمچگرہ مسالہ ڈالیں اور سرک کریں چاہے تو روٹی چپاتی یا چاوڑ کسی کے ساتھ دیکھائیں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب پر لیجئے اور پسند آئے تو لائک کیجئے اور مجھے اپنی دعویوں میں یاد رکھی اللہ حافظ